چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں ناظرین وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے ناظرین عدونی شہر میں شب مراج کے موقع پر مختلف مساجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراج کو لے کر تقاریر کا انتظام کیا گیا اسی طرح مہتر مسجد عدونی میں مہمان مقرر کے طور پر مولانا مفتی محمد حنیف خادری صاحب کامل الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرباد نے مراج سے متعلق تفصیلی طور پر عوام سے خطاب کیا آخر میں آمن و سلامتی کے لئے دعائیں کی گئی یہ تو بڑا جھوٹ ہے یہ بڑا جھوٹ ہے کہنے لگا اور اس کے بعد کیا کہاں اگر میں لوگوں کو جوا کروں تو کیا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں تو فکر لانیخ کے مدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے بتاؤں آج تک لوگ زمین کی بات نہیں مانے ابھی آسمانوں کی فضاؤں کی بات اور پھر بات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس جا کر واپس آنے کا اکلا یہ کیسے تصریف کریں گے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لائے دیں ابو جہل نے ایک کام کو آسان کیا لوگوں کو جمع کیا مگر وہ سمجھ آتا کہ حضور اگر بیان فرما دیں تو لوگ خوبہ خود اندار کریں گے اور ایک مزاہ کا ذریعہ مل جائے گا اس لئے اس نے لوگوں کو جمع کیا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اسی بخاری میں آتا ہے کہ سرکار ارشاد پرمادے ہیں کہ مجھے اتنی فکر لائے ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے کسی بات پر اتنی فکر نہیں تھی کیوں فکر تھی اس کی وجہ آپ سمجھ میں آئے تمام میں جوابوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اے لوگوں میں تمہیں یہ وجہانا چاہتا ہوں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں نے کل رات مسجد حرام میں گھومی ہانی کے دھر آرام کیا تھا اور جبرید میرے پاس آئے غرام کے دھر آئے اس پر میں سوال ہوا مسجد اقصہ بدل مقدس گیا وہاں پر جو ہانا پر وہ سب حضور نے بیاد فرمائے تو ابو جہل نے کہاں تو پھر صبح ہونے سے پہلے آپ یہاں پڑھا گئے سوالیہ اس کا نشان تھا حضور نے فرمایا کہ ہاں حتی استعقبتو یہاں تک کہ میں صبح اپنے مقام پر کیا جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو کتنے ایسے لوگ کتنے ایسے لوگ کے جو کافر تھے وہ تو مخاب پڑھا رہے تھے مگر بہت سارے منافق بھی تھے منافق اس معنی میں کے واقعہ تر وہ منافقی کی جماعت نہیں تھی جو بعد میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئی بلکہ کمزور ایمان والے لوگ جو دنیا پرستی کے خاطر یا دنیا بھی مفاق کے لیے ایمان لائے تھے یا در کے خاطر ایمان لائے تھے ایسے کچھ لوگ تھے وہ اچانک دین سے پھر گئے وہ کہنے لگے کہ آپ تو بڑی جھوڑی بات پہل ہیں اور جو کافر تھے وہ بھی انکام کرنے ہیں حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو رشانیاں بتا دوں اگر میں چاہوں تو رشانیاں بتا دوں ابو جہل نے کہا کہ ہاں بتائیے آپ کیسے رشانیاں بتائیں گے کیونکہ سب یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں رہے اور یمن شام ضرور تھے تیزامت کے وزنے مگر بیت المقدس مسجد احسا حضور کبھی تشک نہیں لے گئے تھے تو کیسے رشانیاں بتائیں گے ہم دو سوالات چند گئے کہ مسجد احسا میں کتنے ستون ہیں دروازے کتنے ہیں وہ دروازے کا نام کیا ہے وہ کہاں ہے اس قسم کے سوالات کی جانے لے سلدار جو آرم صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت نہیں حضور تھا سوالات کو اچانت جبریل میں رپاس آئے اور اپنے بازو میں بیت المقدس لے کر آئے اس کی سورہ تو شماحت سامنے پیش کی اور لوگ کچھ دے جاتے نہ جواب دیتا جاتا اور ہر جواب پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے جاتے صدق پایا رسول اللہ حضور آتے سچ فرمایا کہ وہ دروازہ وہی ہیں کیونکہ حضرت صدیق رہاپر کئی بار پر مقدس گئے ہوئے تھے تو اس جہاں کو ان جہاں کا برحالہ پیش آیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ہم نے آپ کو جو دکھایا جو جلوہ دکھایا چاہے وہ بیت المقدس سمجھا جائے یا اللہ تعالیٰ کا دیدار سمجھا جائے یا پھر عالمِ ملکوں کے نشانیاں سمجھ جائے چاہے جو بھی وہ وگرے جو دکھایا حضور کو وہ ایک آزمائش کا ذریعہ کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے کفابر سخت ہو گئے اور جو کمزور ایمان والے تھے وہ دیکھن ہو گئے حاضرین اکرام جیسے واپیہ ایمیران چودر سو سال پہلے امتحان کا مرحلہ تھا آج بھی لوگوں کے لئے امتحان کا مرحلہ ہے اس لئے بعض لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خان کی بات ہے خان میں حضور دیکھا تھا وہ حقیقت والی بات نہیں بعض لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں حضور تو تشریف لے گئے تھے مگر جسم کے طور پر نہیں روحانی طور پر جیسے آپ تسکور کر لیں خوڑی دیرپا مدینے پاک پہ رہے گئے یہ تسکوری طور پر ہے اس کا اگلا درجہ ہوتا ہے وہ روحانیت کا روحانیت کا مرحلہ ایسا کیوں ہوتا کہ ہم یہی ہیں مگر تسکورے روحانیت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں نہیں ہیں وہاں ہے جہاں ہم کو رہ جائے روحانی طور پر آدمی بازہ تک پہن سکتا ہے اگر جس پیسی جگہ رہتا ہے تو روحانی طور پر حضور تشیر لے گئے تو باز یہ کہتے ہیں تو حدیدینے کے رام یہ جسمانی بہراج کا جسمانی سفر کا امکار کرنا آج بھی امتحان کا گھر امتحان کا موقع ہے لوگوں کہ حضور پاک رسرہ کو سلام کی یا تو خفت کو نہیں مانتے یا پھر وقت کی قدرت کو نہیں مانتے وہ یہ کہاں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کسی بندے کو مطبع نہیں دے سکتا نوزو اللہ یا پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی بھی اتنے قبط کہاں کہ وہ بدل مقدس جائے ہیں راق و راق و راق و راقیس آئے ہیں یہ دو در بے امانی کی باتیں امان والا ہر بات سچی مانتا ہے حضور پاک رسرہ میں نے آپ کو بخاری کے حدیث سنائیں صحیح مخاری سے سامیت ہے نبی پاک علیہ السلام وہ سلام جس بانی طور پر اپنے جسد اقدس کے ساتھ بدل مقدس تشریف لے گئے تھے اور پھر واپس بھی تشریف لائے وہ کیسے حضرت بانی جامی نظامیہ شہر پر اسلام عالم اللہ امان محمد اللہ خارقی رحمت اللہ علیہ نے میراج کے انواز پر اپنی کتاب کی فادت و رفعہ میں تقریباً چالیس صفحات لکھیں اور آپ نے کوئی واقعہ تفسیلیں نہیں لکھا بلکہ جو جو سوال اور اندراز شبہ پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب دی ہے جو جو بھی شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دی ہے ان میں سے ایک جواب آپ نے یہ دی رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جسمانی طور پر ہے کیوں؟ وجہ بکا دیں گے کہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کافی رنکہ کیوں کرتے اور قبضوں لیمان والے بیدین کیسے ہوتے مان لیجئے کہ اگر میں کم ہوں میں نے کامران میں خواب دیکھا کہ میں کامی شریف کا تواف کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کی میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا مگر میں ایک مثال دینا چاہتا پاہدین اگر کوئی ایسا کہیے یا میں کہہ رہا ہوں تو کون کہے گا کہ ارے آپ جھوڑ ہو رہے کون کہے گا کوئی نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ سکتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا تو خواب کا انکار کرنے کی باقی کیا ہے آدمی خواب میں آسمانوں میں جاتا ہے کہاں کام پہنچاتا ہے تب ہی دوں کہ مرنی جاتا ہے پھر زندہ بھی رہتا ہے جب جاتا ہے زندہ لیتا ہے خواب میں مرا ہوئے تھا تو کیا خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کافر اتنے پر وہ خود بھی نہیں جو ابو جہد پاہ کیوں اس کا راہم ابو جہد پاہ اس لئے نہیں تھا کیوں وہ پڑھا رکھا نہیں تھا یا پھر جہد تھا اس لئے کہ وہ اپنی معلومات کی بریانت پر حق انکار کر کے ہردھر تھا تو ہردھر بھی کو جہانت کرتے ہیں نہ جانگے کو جہانت نہیں کرتے جو نہیں جانتا اسے جہل نہیں کرتے جہل اس کو کہتے ہیں جو جان کر بھی ہردھر ہو ابو جہل اسی لئے اس کو ابو جہل کرتا ہے کہاں کہتا ہے اس کا نام تو امر ہے امر اس کے والد کا نام ہشام ہے تو آپ نے بھی نہیں ہشام ہے لیکن ابو جہل اسے اس لئے کہا گیا تو اتنا بہت سمجھدار آنے کا کہاں اس کے سامنے یہ کہا جاتا کہ خواب میں حضور نے بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے کیوں انکار کرے گا اس کا انکار کرنا مشریکین کا ناماننا اور کمزور ایمان پرانوں کا بیدین ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا میں حقیقت میں یہ سفر کیا ہوں تو بھی تو انکار کر رہے گا تو بخاری سے سامنے کہے نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر محراج جس خانی ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت بہت زمان کا اس سے بیتات عرض کر رہا تو بیتات حادی لینکرام کی نہ صرف بیت المقدس تھا بلکہ آسخانوں تک بھی حضور تشریف لے گئے سردرت المتحاں تک بھی تشریف لے گئے اب میں آپ کے سامنے سفر محراج کا واقعہ مختصر طور پر بیان کرو گا پھر اس کے بعد کچھ اور حوال میں آپ کے پوشے گزار کرو گا جو عظمتوں کی باتیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عرض کرو گا حاضرین صحیح مخاری کے حدیت رہے کرمزی میں بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرما دیا اس شرح میں آتا ہے کعبے کے سہن میں آرام کر رہا تھا انہیں حانی کے گھر آرام کر رہا تھا حدی میں کعبہ میں آرام کر رہا تھا یہ تین قریبات ہمیں یوں حدیثوں میں ملتے ہیں اب دیکھنے کے لیے یہ سب الگللگ نام ہیں مگر سب ایک ہی اس لیے کہ کعبے کے سہن میں حدی میں کعبہ میں حضور نبی عمیآسی کا عدرار دیکھنے کے لیے رامی مل غائی لوگ خünde مگر واقعہ THانی ہر ایک ہی بیان کرنے پاکوں نے علیہ دعالی طور پر بیان کی پر حدیثوں میں اختلاف ہے جو کہتے ہیں ایسا اختلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اختلاف ایک پاکوں کو دوسرے سے کٹرانے والوں نے اختلاف نبی مارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس جگریل آئے اور جگریل آئے تو کیسے آئے دروازے کو دستر دے کر نہیں آئے بلکہ چھت سے سیدھا میچے آئے اور حضر پاک علیہ السلام یہ اب بخانی تلویلی میں یہ نہیں ہے بخانی تلویلی میں جتنا آن میں اتنا بیانتا رکا مزید جو باتیں اضافی ہیں وہ دوسری کتابوں کے حمالے سے ہیں جیسے مہمانی بے لدنی کیا اور اس کی شرحن ذرپانی ان دو کتابوں میں یہ ملتا ہے اسی طرح سیرت الحلبیہ اس میں بھی یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے نبی کریم صلوی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگریل میرے پاس آئے اور اپنی آنکھوں سے میرے تلو کو ملنے لگے آنکھوں سے میرے تلو کو ملنے لگے چونکہ جگریل کی آنکھیں کافور کی بری بھی ہیں اور اس کے تھٹک کی وجہ سے میرے آنکھیں کھل دیں تو میں نے کہا کہ جگریل کیا بات ہے ارض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو طرف فرمایا ہے رب نے بلایا ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم تیام فرما ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں دور اکر نماز عطا فرماتے ہیں پھر دروازے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو باہر قرآن اچھے رابطاتا اس پر حضور صلو اللہ علیہ وسلم اب تو اسی یہاں مضاحت آپ سمجھ لیجے کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ حضور میں میرے آنکھیں کافور کی کو مرائیں کافور کا مطلب یہ دنیا کا کافور نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجے یہ دنیا کا کافور نہیں ہے جو پکل جاتا ہے یہ نور آنی کافور ہے نور کا کافور یعنی نور میں بھی کافور ہوتا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے جسم کا علق ہوتا ہے مرانی عریضہ ہوتا ہے تو جبریل سما کا نور ہے ان کی آنکھیں بھی نور ہیں اور جس کافور سے بنی وہ بھی نور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں یہ کافور کی کیوں بنی ہیں رب کی خدرت کا یہ بخدہ اور یہ گرا میرا اس دن کھلا جس دن مجھے میرے دن میں یہ خیال آیا کہ حضور کو میں کیسے جگاؤ رب نے فرمایا جبریل لے کر آؤ حضور آرام فرمانہ میں کیسے جگاؤ تو آپ کے دن میں خیال آیا کہ میری آنکھیں کافور کی بنی ہیں اگر قلبوں کو لگائیں تو حضور جات جائیں گے حندت کی وجہ سے آنکھیں کھول دے گے اب سرکار کا آرام فرمانہ بھی ایسا آرام فرمانہ نہیں ہے کیسا آئے سعید مخانی کے حدیثے حضور فرماتے ہیں تنام اعین آیا بلا ینام قلبی حضور فرماتے ہیں پوری تفسیر یہ ہے کہ حضور آرام فرمانہ رہے تھے اچانا پیام فرما ہوئے رکات باتیں صحابہ اکرام نے ارز گیا کہ حضور آپ نے خود نہیں فرمایا آپ آرام فرمانہ رہے تھے تو آپ کو خود فرماتے ہیں کہ جب نیت سے جا دو تو خود کرو حضور فرمانہ نے خود نہیں کیا سرکار اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو میری آب یہ سوتی ہیں دل نہیں سوتا دل جاگتا ہے اور دل جس کا جاگتا ہے وہ بیدہ دیتا ہے آپ کو کیجئے کہ گاری چلانے والا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو جائے تو گاری ادھر کی ادھر اور سارے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے تو مطلب جاگنے ورشید پیدا کی اتنی سی غفلت بھی قائم پرد دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے پیارا ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو جوہاں کا نکہمپان بنایا ہے دو جوہاں کے نکہمپان ہیں پھر حضور آرام فرمائے تو زمین آسمان آسمان زمین کی جگہ پر چلا جائے تو سمالتے ہیں پیارے آخوات صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنام کو اس لیے حضور کو رب نے غفلت اور مین نہیں آتا فرمائی دن ہمیشہ بیدار ہوتا ہے آنکھیں آرام فرماتی ہیں یعنی جسمانی تقاضہ آنکھیں پوری کرتی ہیں اور روحانی تقاضہ دل ہورا کرتا ہے روح کا تقاضہ ہے کہ بیدار نہیں جسم کا تقاضہ ہے کہ آرام ملے تو جسم کا آرام آنکھوں سے ہیا جاتا ہے اور دل کی بیداری سے روح کا تقاضہ پورا کیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں سوتا میری آنکھیں سوتی ہیں اسی لیے دنیا میں ہر ایک انسان کا وضوح ترکتا ہے پیارے آخوات کا وضوح کبھی ترکتا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب غور کیجے ایک ہم انسان ہیں کہ ہمارے جسم سے ناپاک پانی نکل جائے تو حضور ہی نہیں بسل بھی توڑ جاتا ہے اور دوسری جانی پیارے آخوات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پھولیوں سے پانی نکلتا ہے تو ناپاک لوگوں کو بھی پاک کرتا ہے کئی ایسے کئی ایسے نزوان کے موقع پر دخانی میں کو آن جگہ یہ حدیث اپاک آئی ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کو اسلام کی اندرشتہ آئے مبارک سے پانی نکلا صحابہ اکرات نے حضور کیا حضور کیا نمازیں پڑی پانی پی رہے کھانے کے لیے تیار کیا آتا گھوٹ لیا اور اپنی ساری ضرورتیں پوری کی پانی پی بچا رہا تو سرکار کے جس میں پاک سے نکلنے والا پانی ناپاک انسان کو پانک کر دیتا ہے اس لیے کہ حضور ہمیشہ بیدار ہیں تو جو ساتھے پاک بیدار ہوتی ہے زمین سے دوسرے آلم میں منتقل ہو جائے تو کیا غافر ہو سکتے مان اللہ غافر تو ہاں ہے ہم کو نظر نہیں آتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہم پردے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا سے تشیر لے گئے میں عدب سے پہل رہا ہوں ورنہ لوگ تو بری عدبی کا مظاہرہ کرتے اپنی ساری تربیت نبی کی شام میں آنے کے بعد جاہر کرتے کہ ان کے ماں اپنے ان کی کیسی تربیت کی جنگلوں سے بولتے ہیں کلاب سے بولتے ہیں تربیت کا اسم نم لاتا ہے خاص طور پر جب غصہ ہوتا ہے غصے کے وقت میں تربیت چھلکتی ہے عاموقات میں نہیں دیکھتی تربیت غصے کے وقت میں جب حق چھینہ جائے کوئی غصہ بلائے کب معلوم ہوتا ہے اس لئے بڑے لوگ کہاں ہوتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا آنے آسمانہ آئے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرو سفر میں ایساں چرچرہ ہوتا ہے فرمایے کہ غرام کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر کون سواب ہو رہا ہے ساری کارینام میں حضرت آپ کے پاس جو سب سے مکمل و مؤسس ذات پاک ہے وہ حبیدی پان حلی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر سواب ہو رہے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن کا سارا جھوڑنا ختم ہو گیا وہ ہوش میں آیا اور پسینے میں در بطل ہو گیا تو غور کیجئے ایک حیوان تو بھی اگر جب بیعت بھی ہوتی ہے نا جانتی ساتھ پورتا ہے تو وہ حیوان بھی افسوس کرنے رکھتا ہے اور انسان غلطی کر کے بیعت بھی کر کے افسوس نہ کرے وہ تو حیوان سے بھی بہتر ہے حیوان سے بھی بہتر ہے جب غلطی ہو جائے غورت کہیں اصطفیل اللہ بس یہ یہ فطرت انسان کی ہونی چاہیے تو ایک حیوان ہے نادا جس کا طور پر بھی خودی میں جھوڑنے لگا کیوں جھوڑنے لگا اس کی بزاعت میں لکھتے ہیں کہ قرآن یہ سمجھ رہا تھا میں کہاں کم تک اور کمزور اور کہاں سید الانبیاء اللہ کے محبوب مجھ پر سوال ہے تو اس وجہ سے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے بے خابوب ہے تین کلاس کا جب لیسنٹ آتا ہے تو لوگ چھومنے رکھتے ہیں اگر اب کامیابی ہو جائے بے خابوب ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ بے خابوب پر حیوانات پر بھی ہو جاتا ہے وہ بھی چھومنے رکھتے ہیں ان پر بھی راشتاری ہو جاتا ہے تو اپنی قسمت پر وہ ناز کر رہا تھا اور کہ جیجے کہ برام کو ایک مطبہ سدکار کے سبار ہونے کا موقع ملا تو وہی جنا چھوم رہا ہے اور ماشاءاللہ ہم کو تو اللہ کے حبید کی محبت کی سماری لی ہے کہ حضور کی محبت ہمارے دل پر سمار ہے اور وہ ایک مقت نہیں پیدا ہونے سے لے کہ موقع ہے اب خود کیجئے ہم کو کتنا ناز نہیں کرنا چاہئے اور کتنے اہدیات نہیں کرنے چاہئے اور اپنے قسمت پر کتنا شکر نہیں آدھا کرنا چاہئے لیکن افسوس ساری نعمت میں ہم بھول چکے ہیں بس دنیا یاد ہے کھانا پینا یاد ہے اور باقی دنیا پیسے گزارے جائے دولت کیسی کمائی جائے کس کو کب کیسا بھوکا دے جھوڑ گول کے مال کیسا نٹ لیا جائے جس کی جب کھا کی جائے اور کب کس کی خیوت کی جائے جوان کبھی خاموش نہیں رہتی کبھی خاموش نہیں رہتی کبھی اس کے شکوا کبھی اس کی شکایت کبھی اس کی خیوت کوئی پرے ہمارے سامنے تو فریشتہ بھی گزرد تو ہمیں اپنی کارنے کتنے مہاری رہے لوگ اپنی کارنے میں اور قرائی کرنے فریشتہ ہو بھی دیکھوں گے تو بولیں کہ ایک پر چھوڑنا ہے ایک بڑا ہے کچھ نہ کچھ بولیں گے کیونکہ بولنے کی چوہ آگر فرمات ہے آجین اینکرام یہ دوسروں سے ہماری جنیاں سمجھتی ہیں آخرت پردی ہے بلکہ یہ دوسرے ہمارے آخرت میں رسوائی کا ذریعہ بنیں گے قبل میں تنگی کا سبب بنیں گے اس لئے سباک خاموش رکھنی چاہیے اللہ کا سباک کھولیں تو رکھے شکر میں کھولیں الحمدللہ کتنا شکر کیا جائے کب میں خالد کائنات ہیں کتنی بڑی نیمت پیارے روی کا اموتی بنایا یہ کب نہیں ہے طلب کے بغیر خانش کے بڑے عالمیں ارواب میں بھی کبھی نہیں کچھے تھے دنیا میں تو نہیں کچھے معلوم ہیں مگر حقیقی امتی بنا ہونے کی دعا تو کر سکتے ہیں جیسے امتی ہوتا ہے مولاا میں ایسا امتی دعا جس امتی کے لئے حضور پیدا ہوتے ہیں ربی رولی کا جس امتی کے لئے آخری وقت میں بھی سرکار نے فرمایا میرے امت پر میرے حوالے کر دیکھے پروردگا نبی جیسا ہم کو امتی چاہتے تھے ویسا امتی بنا یہ روا کر لینا چاہے تو حاضرین کرام اتنی بڑی نعمت ان کو بھی نہیں ہے محراج کا واقعہ جو ان کو منا ہے یہ بھی کتنی بڑی فصیلت کی بات ہے حضرتِ بانی جامیل ازامیہ شیخ الاسلام امام انگار اللہ فاروق رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں تحرین فرمادے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ سفرِ محراج یہ واقعہِ محراج ایسی نعمت ہے کہ اس پر امت جتنا افتخار کرے کم فخر کرنا منا ہے افتخار الگ ہے فخر فخر کرنا حرام ہے البتہ ناز کرنا جائز ہے فخر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا اکرانا کہ سب بھول جانا نعمت بھی بھول جائے وہ اکرانے کو فخر کرتے ہیں لیکن احسان فخر کے اس میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے احسان فخر کے اس میں اللہ کی نعمت کو یاد کیا جائے اسے افتخار کہتے ہیں اور اردو میں ناز کہتے ہیں تو ناز کرنا ہی بھول جائز ہے تو یہ باقی آئے میران ہمارے لئے بھی فضیلت کا بائز ہے کیوں حدیر علی کے راہم آپ بھول کیجئے حبیب کریم صلو اللہ علیہ وسلم اللہ کے دروان میں جاتا ہوں اللہ نے فرمایا حضور نے پہلے تعلیم کیا تحرییات اللہ و سلامت و افیقی بات یعنی زمانی عبادتیں عمل کی عبادتیں دل کی عبادتیں سب اللہ کریئے قرآن تعالیٰ نے موسیقی جس موسیقی موسیقی بشایت